اسلام علیکم ابو الانبیاء حضرت اپراہیم علیہ السلام نصف سے زیادہ انسانی آبادی تین بڑے بڑے مذاہب کی پیروکار ہے اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان تینوں مذہبوں کے نزدیک حضرت اپراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے ان کی اولاد میں کئی نبی ہوئے حضرت اپراہیم علیہ السلام آج سے کوئی چار ہزار برس بیشتر دریائے فرات عراق کے کنارے شہر ارین میں پیدا ہوئے ذرا سیانے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک خدا کی عبادت کرنے کی بجائے چاند، سورج، ستاروں اور بتوں کی پوجہ کر رہی ہیں یہ دیکھ کر انہیں بڑا رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور انہوں نے بتوں کی پوجہ کے خلاف تبلیغ شروع کر دی جب لوگ رہ پر نہ آئے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو اللہ کے حکم سے آگ تھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام اور شام سے مصر چلے گئے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حاجرہ سے ان کا نکاح کر دیا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جن کی اولاد میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کمسن ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو عرب کے ایک بنجر اور ویران وادی میں چھوڑائے اسی جگہ مکہ کا مشہور شہر آباد ہوا خدا کی قدرت سے مہا پانی کا ایک چشمہ بھی نکل آیا جس کو زمزم کہتے ہیں حاجی لوگ اس چشمے کا پانی تبرک کے طور پر لاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ نے بیٹے کو اپنا خواب سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ شوق سے مجھے خدا کی راہ میں قربان کر دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ مجھے سابر پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری رکھ دی اسی وقت آواز آئی اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہوئے اپنا ہاتھ روک لو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر ایک منڈھا زبا کیا اس پاک قربانی کی یاد میں مسلمان اب تک عید قربان کے موقع پر قربانیاں دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خدا کے حکم سے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ پہلا گھر تھا جو خدا واحد کی پرستش کے لئے دنیا میں بنایا گیا تمام دنیا کے مسلمان اسی خانہ کعبہ کی طرف موں کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور ہر سال لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی کی تقلید میں حج کرنے کے لئے مکہ موسمہ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی عمر پائی اسمائیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے فرزن تھے یہ دونوں بھی نبی ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام تھے ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا اسی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام اور بے شمار دوسرے انبیاء سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور اسی لئے انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے جزاک اللہ